اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک چاک کے خیریت سے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں چاکس کی اوپر جو ہے لیس کو کافی ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا آپ کے لئے میں ایک ویڈیو بنا دوں جس میں جو ہے میں آپ کو پلٹے کے ساتھ لیس لگانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے لیس لگائی ہے لون کا ٹرینڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ گم لیس ہے اس طرح سے بلکل ایزی طریقے سے جو ہے میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی اس ویڈیو میں یہ دیکھیں اندر سے اس طریقے سے ٹھیک ہے اندر سے بھی فینشنگ کے ساتھ اس کو میں نے لگایا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے تینکیو تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک سار جو ہے اس کی میں نے لگا لیے ٹھیک ہے اب دوسری سار جو ہے وہ میں آپ کو لگانا سکھا دکھاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں دامن جو ہے اس طرح سے ہم برابر کر لیں گی ٹھیک ہے دونوں طرف سے جو ہے آپ نے اس طرح سے نشان لکا لے نہیں ہے جتنے بھی آپ نے اس کو جو ہے اندر کی طرف کھول کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اب یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں ایسے میں یہاں پہ چوک کے ساتھ نشان نزالوں گی ٹھیک ہے دونوں طرف یہ دیکھیں اس طرح اب اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھنا شرٹ کو اب یہ جو ہم نے یہاں پہ نشان لگایا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے پولٹ کرنے یہ دیکھیں اوپر تک جو ہم نے یہاں پہ یہ فٹنگ کا جو ہے وہ نشان لگایا تھا ہپ کا یہاں سے لے کے آپ نے اس طرح سے کپڑے کو سیدھا پولٹ کرنا ہے ایسے اب دوسری طرف سے بھی اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس طرح سے پولٹ کر دوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سلائی جو ہے ہماری یہاں پہ بند ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والی اب جو ہے جہاں پہ میں نے اس کو پٹی کو جو میں نے اوپر کی طرف ایکسٹرہ جو رکھنا ہے وہ میں نے ایک انچ کی اوپر یہاں پہ دونوں طرف جو ہے اس کو ایسے ملا کے تو یہ دیکھیں دو جو ہے یہ آپ کو نشان نظر آرہے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کٹ جو ہے یہ دو لگے ہوئے ٹھیک ہے تو ایک جو ہے فٹنگ کا ہے اور دوسرا جو ہے یہاں تک میں نے اس کی جو ہے فیشن پٹی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے تو اب یہ دیکھیں دونوں طرف سے میں نے فولڈ کر لیا اب جو ہے یہ دیکھیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پٹی ٹھیک ہے ڈبل فولڈ اس طریقے سے اب یہ جو ہم نے اوپر ایک انچ نشان لگایا تھا یہ دیکھیں یہاں سے لے کے ہم نے سائز کر لینا ٹھیک ہے ایسے اب یہ ہمارا ٹونٹی ٹو انچز آرہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے اس میں دو انچ ایکسرا لینا ٹھیک ہے آپ دو انچ نہیں تو آپ ڈیڑھ انچ لے لیں کیونکہ ہم نے دونوں طرف سے جو ہے اسے فولڈ کرنا ہے اور پٹی جو میں نے لیا یہ دیکھیں دو انچ کی میں نے لیا ٹھیک ہے یہ اور لمبی جو میں نے لیا یہ دیکھیں ٹوٹی فور انچز آپ اپنی شرٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ لیس میں نے لیا ہے لیس کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ میں شرٹ کے اوپر رکھوں گی ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو برابر رکھنا ٹھیک ہے لیس کو ہم نے ایکسرا نہیں رکھنا اب یہ جو میں نے سٹرپ لی تھی آپ چاہے تو آپ آئرن کر کے اس کو آپ فولڈ کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ تھوڑی تھوڑی فولڈ کر کے آپ آئرن بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اندازے سے لگاؤں گی یہ دیکھیں ایسے تھوڑا سا میں نے فولڈ کر لیا یہاں سے اور یہ دیکھیں اب یہاں سے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اتنا میں نے یہ رکھا ٹھیک ہے تقریباً آدھا انچ اور کپڑے کو میں نے اس طرح سے فولڈ کیا یہ دیکھیں نیچے کی طرف ٹھیک ہے یہ ایسے اب لیس کو ہم نے اس کے اندر ہی رکھنا ہے ایسے اب تھوڑا تھوڑا ہم نے فولڈ کرتے جانا ہے اور یہ لیس جو ہے جہاں پہ ہم نے آئرن کر کے اس کو جو ہے پریس کیا تھا اس نشان کے اوپر اوپر یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے تو یہ لیس جو ہے ہماری گم طریقے سے لگے گی ٹھیک ہے ایسے اب یہ دیکھیں سا سا جو ہے میں تھوڑا تھوڑا فولڈ کرتے جا رہی ہیں اور سا سا جو ہے لیس کے اوپر آپ کے سلائی لگاتے جا رہی ہے ایسے یہ ساری سلائی اسی طرح میں اوپر تک لگاؤں گی پھر جو ہے اوپر سے ہم نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے یہ میں آپ کو اوپر جا کے اوپر کی سلائی تک جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں اوپر کی سلائی تک ہماری جو ہے یہ سلائی پہنچنے والی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہم نے اوپر والا ایک ایج ایکسرا نشان لگایا تھا یہاں پہ کٹ اس کے برابر ہم لیس کے برابر ہم نے کپڑا بھی اس طرح سے اس کے برابر کر کے باقی جو ہے یہ ہم نے ایسے فول کر دینا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ والی جو ہماری یہ سلائی ہے ٹھیک ہے اس کپڑے کو آپ نے اس طرف رکھنا ہے اور سیم جو ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے آپ کو یہ نشان نظر آرہا ہوگا اس کے اوپر جو ہے ہم نے ایسے اس کے ساتھ رکھ کے بلکل سلائی لگانے ہیں لیس کو اندر ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری سلائی جو ہے وہ پوری ہو گیا ہے اب نیڈل کو آپ نے اندر کی طرف رکھنا ہے اور واپس اس طرح سے سلائی لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ ہماری سلائی لگ گئی ہے اب دوسری سائیڈ میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی دوسری جو ہے وہ ہم نے کس طرح لگانے ہیں اچھے یہ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ ہے اب اس سائیڈ کو ہم نے اس طرف رکھنا ہے اور یہ والی لیس جو ہے ہماری یہاں پہ ادھر سے شروع ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے برابر رکھیں اب دوسری سائیڈ بھی اس طرح سے کپڑے کو ایسے تھوڑا سا اندر کی طرف فول کیا ایسے اب تھوڑا سا جو ہے اس طرف سے کیا یہ دیکھیں ایسے یہ یہ دیکھیں اس طرح آپ آئرن بھی کر لیں اگر آپ کو اس طرح مشکل ہو رہی ہے تو آپ آئرن کر لیں اب یہ دیکھیں لیس کی اوپر برابر اس طرح سے رکھا آپ کو میں ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کو سمجھا جائیں کس طرح ہم نے یہ لگانی ہے اب یہ دیکھیں دوسری طرف بھی ہم نے اسی طرح اس یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ دوسری سائٹ یہ جو ہماری سلائی تھی پٹنکی وہ ہماری یہاں پہ آ رہی ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح میں نے کپڑے کو اس طرف کر لیا ہے اور لیس اور کپڑے کو میں اس طرح سے برابر کر کے یہ دیکھیں سیم اسی نشان کی اوپر جو میں نے پریس کر کے لگایا تھا اس کی اوپر سلائی لگاؤں گی ٹھیک ہے باقی سلائی جو ہے میں آپ کو نیچے جا کے دکھاتی ہوں کہ دامن سے جو ہے وہ ہم نے کس طرح فول کرنا اچھا یہ دیکھیں دامن کے اوپر جو ہے اس کی سلائی آنے والی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی برابر جو ہے ہم نے یہاں سے ایسے لیس کٹنگ کرنی ہاں پہلے ہاں جی اور یہ دیکھیں پٹی کو جو ہے ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں لیس ہم نے یہاں پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ جو آئرن کر کے اس کا ہم نے پریس کیا تھا تاکہ ایک ساتھ جو ہے برابر آئے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے اس طرح سے کیا ہے اور یہ جو کپڑا ہے پٹی اس کو میں نے ایسے نیچے کی طرف فول کر دیا یہ ہماری سلائی لگ گئی ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے پریس کر کے تو یہ دیکھیں یہاں سے سیدھی سائیڈ سے پریس کرنا ہے اور الٹی سائیڈ سے جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑا اندر کی طرف پول کر کے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے میں آپ کو پریس کر کے دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کو کپڑے کو اندر کی طرف رکھنا ہے ہلکا سا اس کی اوپر ہم اسے پریس کر لیں گے آپ جو میں تقریباً ایک انچ کے قریب جو ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو ہم نے پول کرنا ہے اندر کی طرف یہ سارا اوپر تک جو ہے اسی طرح ہم پھول کر لیں گے پلٹے کے لئے جو ہے اگر آپ لائٹ ڈریس پہ اس طرح پلٹے لگا رہے ہیں تو آپ نے پلٹے کے لئے کپڑا جو آپ نے اس طرح کا یوز کرنا ہے کہ وہ اس کا کلر نہ پیٹ ہو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی شرٹ کی جو ہے ساری لوگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور آپ کی شرٹ جو ہے خراب ہو جائیں گی یہاں پہ میرے پاس بلیک کلر کی شرٹ ہے تو میں نے بلیک کلر کا جو ہے یہ یہاں پہ کپڑا یوز کی ہے ٹھیک ہے اس کا کلر وغیرہ پیٹ نمی ہوتا ہے اچھا والا کپڑا میں نے یہاں پہ یوز کی ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی ہم نے اسی طرح پول کر لینا ہے ایسے دوسری سائیڈ بھی میں اسی طرح پول کر لینا ہے اچھا جی اس کو میں نے پریس کر لیا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے تھوڑی سی سلائی جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف لگانی ہے سلائی کو پکا کرنے کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے اس کپڑے کے اوپر ہم نے اس پٹی پہ سلائی لگاتے جانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب باقی سلائی اوپر سے ہم نے کس طرح لگانی ہے وہ میں آپ کو اوپر سے دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں اوپر تک میں نے سلائی لگا لی ہے یہاں تک اب جو ہے یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے کپڑے کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے نیچے والا کپڑا جو ہے آپ نے اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے ایسے باہر کی طرف سیٹ کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سوئی کو آپ نے اندر کی طرف رکھنا ہے یہ اس طرح اور پھر جو ہے اس طرف آپ نے سلائی لگا لیا پھر سوئی کو آپ نے اندر کی طرف رکھنا ہے اور اس طرف سے بھی آپ نے کپڑا سیٹ کر لینا اور ایسے سیدھی سلائی پھر آپ نے نیڈل کو اندر کی طرف ہی رکھنا ہے اور واپس جو ہے آپ نے اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سلائی اس طرح سے آپ کو میں ڈیٹیلنگ کے ساتھ اس لیے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ جب کپڑی اپنے سٹیش کریں تو یہ دیکھیں فنشنگ کے ساتھ جو ہے آپ کے ڈریسز جو ہے وہ تیار ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اب باقی سلائی بھی میں اس طرح لگا کے فائنل لوگ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی یہ دیکھیں جی دونوں سائیڈ جو ہے ہماری یہ لیس لگ گئی ہے پلٹے کے ساتھ ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگ گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جو لوگ نیو ہیں یہ دیکھیں اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنے ڈریسز کے اوپر گم لیس لگانے کا سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو ڈیٹیلنگ کے ساتھ سمجھایا ہے ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ